اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے جب ہم بات کرتے ہیں بدلتے ہوئے موسم کی تو ایک بہت بڑی چیز سننے میں آتی ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ سردیاں آتے ہی ویڈ بڑھنے لگتا ہے ہماری جو ہے نا ڈائپ بڑھ جاتی ہم بہت زیادہ کھانے لگتے اور مرغن غزائیں جو ہیں بڑھ جاتی ہیں اور سب کو ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ ایسا کیا ہو کہ ہمارا ویٹ ہم سب کچھ کھائیں اور ہمارا ویٹ نہ بڑے سے کہ سردی میں جو ظاہرسی باتیں انرجی کی نیٹ زیادہ ہوتی ہے تو کھانا بھی زیادہ کھایا جاتا ہے نٹس بھی ہوتے ہیں گاجر کا حلوہ ہے سری پائے ہیں اور اس طرح نہاری ہے بہت بہت ہیوی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سردیوں میں کھائی جاتی ہیں تو ویٹ تو بڑھنا ہی ہے لیکن آج جو میں آپ کے لئے ایک چیز لے کے آئی ہوں وہ بہت سمپل اور بہت ایزی ہے اور اس کو استعمال کر کے جس طرح سے میں بتا لیوں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اگر ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح کوئی ہیوی چیز کھا لیتے ہیں تو آپ کا ویٹ بالکل نہیں پڑے گا خاص کر یہ جو رمیڈی ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ویٹ تو کنٹرول ہو جاتا ہے تمی ہماری کابو نہیں آتی ہے یا بیلی فیٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے جن کا جو استق فیٹ ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لئے یہ آج کی رمیڈی بہت ہی افیکٹیو ہے اور بہت ہی سمپل ہے اس کے علاوہ اس کی ایک بہت ہی خاص بات ہے اور وہ خاص بات میں آپ کو بالکل اینڈ میں بتاؤں گی وہ لڑکیوں کے لئے یوں سمجھ لیں کہ ایک زبردستی گفٹ ہوگا اور جب ان کو اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ جو آج کی رمیڈی ہے جو کہ ویٹ تو کم کری رہے گا لیکن اس کی ایک بہت ہی بہت ہی خاص بات ہے اور وہ لڑکیوں کے لئے کتنی فائدہ ماند ہے جب وہ سنیں گی تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گی تو پہلے چلتے ہیں ہم آج کی اپنی رمیڈی کی طرف کہ اس موسم میں جب ہم بہت زیادہ مرغن غزائیں کھا رہے ہیں تو ہم اپنے ویٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسپیشلی جو ہے جو ہمارا جو فیٹ ہے اس تک ہوا وہ فیٹ ہے جو نہیں کم ہو رہا ہوتا ہے جسے بہت سارے لوگوں کا بیلی ہے تھائیز ہیں بیک فیٹ ہے یا آرمز کا ہوتا ہے وہ نہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ بہت زبردست ڈرنک ہے اور رمیڈی کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ایسی جو مزید معلوماتی ویڈیوز ہیں آپ کے فائدے کیے ہیں وہ آپ تک فورا پہنچ جائیں اور آپ ان سے فورا پیش تر فائدہ اٹھا لیں تو چلتے ہیں آج کی رمیڈی کی طرف آپ میرے سامنے سیمپل دو چیزیں دیکھ رہے ہیں ایک اس میں ہرہ دھنیا ہے اور ایک اس میں کھیرہ کیکمبر ہے یہ دو چیزیں سیمپل آپ میں لینی ہے ہرہ دھنیا اور کیکمبر ان کے بینیفٹس آپ کو سائیڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سے منرلز ہیں نیوٹرینز ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں لیکن ان دو کی کمبینیشن سے ہوتا کیا ہے ان دونوں کا تقریباً آپ نے ہاف کھیرہ لیا ہے اور تقریباً مٹھی بھر جو ہے ہر دھنیا کی پتیاں لے کے آپ نے بلینڈر میں ڈال لی ہے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے تقریباً ایک سے ڈیر گلاس جو ہے وہ پانی آپ نے ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اس کو ہم نے ایک سٹرکٹر میں نہیں ڈالنا اس کو پانی کے ساتھ ہم نے بلینڈ کرنا ہے اور جب یہ بلینڈ ہو جائے گا تو یہ ایسا جوز بن جائے گا اور اس کے ساتھ آپ اگر تیسٹ اچھا کرنا ہے تو آپ اس میں ہنی ایٹ کر سکتے ہیں ہنی کے لیے اورنج ہنی ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے ویٹ کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو سینمن دارچینی سے کوئی الرجی نہیں ہے تو ایک چھٹکی دارچینی بڑا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ جو ڈرنک ہے یہ آپ نے صبح نہار مو پینہ ہے خالی پیٹ آپ صبح اٹھیں ایک سے دو گلاس پانی پیا ہے فریش ہوئے ہیں برش کیا ہے آپ نے یہ ایک گلاس بنا کے پینہ ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد بیس منٹ کے بعد جو ایک جو ہے آپ وائل ایک کھا سکتے ہیں اومریٹ بنا کے کھا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے ایک سے دو انڈے کھا سکتے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے اور دوپیر میں کوشش کریں کہ سیلیڈ ہے دال ہے یہ استعمال کیجئے رات کو جو ہے ایک تو رات تک کھانا جلی کھائیے اور اس میں آپ دو عدد کباب لے لیجئے یا آپ جو ہے نا تککہ بنا لیجئے اس طرح کی کوئی چیز جس میں کوئی کارز نہ ہو یہ آپ سے ون ویک کریں گے ون ویک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تقریباً ایک سے دو انچز کم ہوتے ہیں اور ایک سے دو کیجی ویڈ بہت مزے سے جاتا ہے جو میں نے بتایا کر اس طرح سے فالو کر رہے ہیں سردیوں میں پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے پانی کا انٹیک آپ نے پروپر رکھنا ہے کہ پانی کی کمی نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ جب سردی ہوتی ہے تو سکنڈرائی بھی ہو رہی ہوتی ہے دی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور سردی میں پانی ایسے ہی نہیں پی رہے ہوتے کہ پیاس نہیں لگ رہی ہوتی ہے لہذا پانی آپ نے پروپر پینا ہے اور اس کو ایزا میڈیسن پینا ہے اب ہم آتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ اس کی خاص بات یہ تو ویٹ کم ہو گیا ہفتے میں کریں گے تو اتنا ویٹ کم ہوگا جتنا آپ کو کرنا سو آپ کر سکتے ہیں دس دن کے بعد دو سے تین دن کا گیپ کیجئے اس کو تمام لوگ پی سکتے ہیں اس کو پریگنٹ عورتیں خواتین بھی پی سکتے ہیں ان کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہوگا لیکن پریگنٹ خواتین کو ویٹ کم نہیں کرنا چاہیے ویٹ کنٹرول کرنا چاہیے وہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی نرسنگ مدرس اس کو بلکل استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ باقی ڈائیٹ کو پروپر لیں گی کیونکہ نرسنگ مدرس ان کو بچے کو فیٹ کرانا ہوتا ہے اگر وہ اتنی گیپ کریں گی ڈائیٹ میں تو پھر بچے کے لیے مسئلہ ہوگا اب ہم آتے ہیں اپنی ان بچیوں کے طرف جن کے لیے میں نے کہا تھا کہ گفٹ ہوگا اور وہ گفٹ کیا ہوگا وہ یہ کہ یہ ڈرنگ یہ دو چیزیں ہیں جس میں کمبینیشن آپ نے کھیرے کا اور دھنیے کا رکھا ہے اس کو آپ نے روزانہ بنا کی پینا ہے اور کس فر پینا ہے صبح گیارہ سے بارہ کے درمیان نہارمو نہیں پینا صبح گیارہ سے بارہ کے درمیان اگر آپ پیتے ہیں اور اس میں ایک چھٹکی نوشادر کی جسٹ ون پینچ نوشادر اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے پینا ہے وہ تمام بچیاں جو کہ اپنے ہرموز کو لے کے پریشان ہیں جن کو ہرموز کی وجہ سے ویٹ بڑھا ہے جن کے ہرموز کی وجہ سے نیک کالی ہو رہی ہے بال گر رہے ہیں انوانٹڈ ہیرز بڑھ رہے ہیں ان تمام بچیوں کے لیے خواتین کے لیے یہ بہترین چیزیں آپ اس کو پینا شروع کیجئے 40 ڈیز میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ہرموز انشاءاللہ بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گا جو تمام چیزیں ہو رہی تھیں ہرموز کی وجہ سے وہ نومل ہونا شروع ہو جائیں گی بی پی کا اگر ایشو ہے تو استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بی پی میں دونوں چیزیں بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہیں اور کھیرے کے اندر وارٹر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کے باڈی کے اندر ڈی ہیڈریکشن بھی ہونے نہیں دے گا البتہ بی پی کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اگر ڈیابیٹیز کی وہ لوگ بھی بڑے مزے سے استعمال کر سکتے اور اگر اس میں ہاف کریلا بھی ملا لے کرے لے جوز بھی ڈالے تو ان کے لیے تو بہت ہی زبردستہ نسخہ بن جائے گا یہ میں ڈیابیٹیز والوں کے لیے بتا رہے ہوں دھبے یا اگزیما ہوتا رہتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کریلے کے ساتھ یہ جوز پینا شروع کر دیں تو پندر سے بیس دن میں ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے دانے نکلنا ختم ہو گئے ہیں ان کے جو اگزیما انڈ سورائسز ہے وہ کیور ہونا شروع انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا لیکن یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے آپ نے اپنی دوائیاں نہیں چھوڑنی ہے آپ کے جو بھی میڈیکیشنز چیار رہی ہیں وہ آپ پروپر کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کی تمام ریپورٹس کلیر نہیں ہو جاتی ہیں اور آپ کے جو ڈاکٹر ہیں کانسلٹینٹ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو مزید دوائوں کی نیڈ نہیں ہے تو اس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے ہرموس کے لئے جو میں نے بتایا بچیوں کو نوشادر کے لئے اگر کچھ سی خاتون کو ہائی بی پی کی شکایت ہے تو وہ نوشادر نہیں ایٹ کریں باقی ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسی ڈیٹی والے بہت آرام سے پی سکتے ہیں بلکہ فائدہ ہوگا ڈاپیٹیز والے لے سکتے ہیں ہارٹ والے لے سکتے ہیں کڈنی والے لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جھچ کے یا اللہ نہ کرے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے سوائے نرسنگ مدرز کے اس لئے کہ اس کے ساتھ میں نے ڈائیٹ جو بتائیے وہ نرسنگ مدرز کو نہیں کرنی ہے ڈائیبیٹیز والے جو ہوتے ہیں ان کی ڈائیٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لہٰذا وہ ایسا گیپ نہ کریں کھانے کا کہ ان کے لئے مسئلہ ہو جائے لہٰذا جو ان کو ڈائیٹ ڈاکٹر نے ان کو ریکمنٹ کی ہے تو وہ اس کے حساب سے چلیں باقی ہر طرح کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے ایک ہفتے کے بعد مجھے فیڈبیک دینا ہے لیکن چیٹنگ نہیں کرنی ہے کچھ دنوں بعد ہمیں ایک ایسا ٹیسٹ بھی لانے والے ہیں جو کہ آپ کی چیٹنگ کو فوراں پکڑ لے گا لیکن یہ استعمال کیجئے اور فیڈبیک دینا مد بھولیے گا